سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے عمل میں نکلیں گی یا پھر الیکشن کمیشن کے اعلان کا انتظار کریں گی اچھا پچھلے ایک مہینے سے دبائی جو پاکستانی سیاست کا مرکز بنا رہا اور میڈیا پر اسمبلیز کی جو تحلیل ہے اور نگرہ حکومت کو لے کر ایک کے بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکشافات کیے جا رہے ہیں لیکن آفیشلی جو ملاقاتوں کی ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تردید ہی ہوتی رہی ہے مسلم ایک نون کی چیف آگے ناظر مریم نواز بھی وہیں تھی جو متحدہ بمارات میں والد کے ساتھ ایک مہینہ گزار کر وطن واپس آ چکی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ دبائی میں ہر سیاسی ملاقات کا لازمی حصہ رہی ہیں اور ایک عرصے سے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ساتھ ان کا جو ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے آپ نے اس بات پر گوھر کیا ہوگا کہ کافی خاموش ہے جسے بعض مبسرین سیاسی حکمت عملی یا کہلیں کہ سٹرائٹیجی اسے تعبیر کر رہے ہیں اچھا دوہزار سترہ میں مریم نواز صاحبہ نے آپ کو یاد ہوگا جب عملی سیاست میں قدم رکھا تھا تو انتخاب میں حصہ لینے کے بعد کافی عرصے تک وہ خاموش رہی تھیں تب بھی کافی زیادہ چہمگوئیاں ہوتے رہی ہیں تبصرے ہوتے رہے اس بات پر اور ایون فیلڈ کیس میں رہائی کے بعد بھی وہ کچھ عرصہ سیاسی معاملات سے کافی دور رہی تھیں انہوں نے کنارہ کشک تیار کی تھی اور ایسی ایک خاموشی پھر آپ نے دوہزار انیس میں بھی دیکھی ہوگی جو مریم اپنے والد کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے بعد نیاب کے ہاتھوں گرفتار اور پھر رہا ہوئی تھی کیا مریم نواز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فقط متحرک ہوں گی جب یہ جو معاملات ہیں وہ الیکشن کی جانب جاتے دکھائی دیں گے اور مشترکہ پارلیمانی اجلاس میں مسلمی گنون و پیپس پارٹی کی اندھیانیوں کے باوجود کو ترجی دیں گے بہت سے سوالات ہیں جن کی جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ موجود اسٹوڈیوز میں آبی زبیری صاحب صدر سپریم کورڈ بار سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور سینئر انکر پرسنر تذیہ کر آدل شازیب نے بھی جوائن کے آدل آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ کی جازے صاحب آدل سے میں شروع کرنا چاہوں گی آدل کل اسمبلی میں دونوں جو بڑی پارٹی ہیں ان کی اندھیانی کے بعد کیا آپ کو لگتے ہیں کہ جو الیکشن میں تاخیر کا خدشہ ہے وہ دور ہو چکا ہے اور نگرا حکومت کو باقتر کرنے کے پیچھے آپ کو کیا سوچ نظر آتی کیا فائدہ ہوگا اس کا ملک کو دیکھیں ایک تو تاخیر جو ہے وہ پاور کوریڈورز میں ڈسکس ہو رہی ہے اسلام آباد میں جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تقریباً سیون ڈیلے ہے وہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ جو ہے وہ سینسز بتاتے ہیں کیونکہ سینسز نوٹی فائی ہو جاتی ہیں ڈی لیمٹیشنز آپ کو کرنی پڑے گی اس میں ساتھ سے آٹھ ہفتے کم از کم از کم لگ سکتے ہیں اور اگر نوٹی فائی ہو جاتے ہیں ریزلٹ سامنے آ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی صوبہ اس پر اعتراض کھڑا کر دیتا ہے تو یہ ایک ایسا ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ساتھ سے آٹھ ہفتے جو ہیں وہ الیکشنز ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں جان تک ان دونوں جماعتوں کی بات ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ شاید ساتھ سے آٹھ ہفتے کا ڈیلے ہو جائے لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جتنے الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی وہ ان کے لیے الیکٹوری نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کی طرف اگر دیکھا جائے تو جب تک نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے تو پارٹی کا اس طرح سے ریوائیول کیونکہ نون لیگ کا ووٹر آج بھی نواز شریف سے بلاؤنگ کرتا ہے ووٹر بھی اس کا ہے سپورٹر بھی اس کا ہے تو ان کا باہر رہتے ہوئے نون لیگ کا الیکشن میں جانا وہ پارٹی کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوگا میرے نکتہ نظر سے اور پنجاب میں چونکہ پچھلے ایک سال میں جو جس طرح سے حکومت رہی ہے مہنگائی رہی ہے اکنومک پالیسیز آپ نے دیکھ لی تو نون لیگ نے ایک پولٹیکل کاسٹ ادا کی ہے اس ایک سال اقتدار میں رہنے کے لیے اور وہ نقصان کا ازالہ تب ہی ہو سکتا ہے جب نواز شریف صاحب واپس آئے اب اگر ساٹھ دنوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے ان کی سزاؤں کا کیا بنے گا تو نائنٹی ڈے کا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ نون لیگ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور اگر نائنٹی ڈے سے بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے ایک سات آٹھ لیک کسی بھی آئین آئین آئینی وجہ سے اوف کورس غیر آئینی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے تو وہ نون لیگ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں وزن ہے وہ ویسے ہی نہیں ہو رہی کیونکہ حکومتی شخصیات سے بھی آپ بات کریں یا باقی بھی آپ سینئر تذیعہ کاروں اور انیلسٹوں سے اور وہ لوگ جن کو پتا ہوتا ہے کہ خبر ڈیولپ ہو رہی ہے اور خبر پک چکی ہے ان سے بھی آپ بات کریں تو کوئی بھی اس وقت وسوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشنز جو ہیں وہ نویمبر میں ہی ہوں گے اور وجہ جس طرح میں نے پہلے ایکسپلین کی چھے سے سات ویک کا ڈیلے جو ہے وہ آ سکتا ہے انتخابات میں اور اس بات کا ادراک پیپس پارٹی کو بھی ہے اس بات کا نون لیک کو بھی ہے اور جہاں تک کیر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہے تو ظاہری بات ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ تین مہینے کا آنا کچھ اور بات ہے اور اگر وہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے سات آٹھ ویک اس میں لگ جاتے ہیں وہ پھر اور بات ہے اور ہر سیاسی جماعت جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہے انہیں اپنے سٹیکس کو اور اپنے سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے ہی فیصلے کرنے ہیں اور صرف میں ایک آخری کمنٹ اس پہ کر دوں کہ سیکشن ٹو تھرٹی میں جو جی جی امیڈمنٹس ہوئی ہیں ٹوینٹی سیونٹین کی سب کلاس ٹو کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں کیر ٹیکر پرائم منسٹر کو امپاور کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کی بڑی توجیح یہ جاتی ہے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریفارمز ہیں یا جو امپورٹنٹ ڈیسیزنز لینے ہوں گے وہ آپ کا ملک افورٹ نہیں کر سکتا کہ تین چار مہینے انتظار کے بعد اور یہی میں نے عساق دار صاحب سے یہ سوال میں نے بار بار کیا کیونکہ انہوں نے ہی مجھے یہ بتایا تھا کہ سیکشن ٹو تھکی امنڈ ہونے جا رہا ہے تین چار دن پہلے جب میری اسے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی تھی انٹرویو بھی ہوا تھا تو اس میں یہ بات کہی کہ دیکھیں اب پی آئی اے کا ریوائیول جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے لیکن جو یوروپین ایجنسیز تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یا تو ہم نے انسپیکشن ابھی کرنی ہے ایک مہینے کے اندر اندر یا پھر آپ کو ویٹنگ لسٹ پر ڈال کر ایک سال بعد ہم کریں گے تو ایسے ڈیسیزنز کے ٹیکن پرائم منسٹر تو نہیں لے سکتے ان کو آپ کو امپاور کرنا ہے یہ ان کی توجی ہے لیکن جو اپوزیشن ہے خصوصاً تحریک انصاف ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس لیے امپاور کیا جا رہا ہے کہ ٹیکر پرائم منسٹر کو کیونکہ یہ اپنا بندہ کوئی لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور شاید ان کے ذہن میں یہ چار سے پانچ مہینے بعد الیکشنز ہوں گے تو ہوں گے تو ان کا اپنا بندہ ہوگا وہ امپاور بھی ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے جیادل کو پوائنٹ آگیا آبیس صاحب آپ نے آدھل صاحب کو بھی سنا تو یہ اگر اسمبلی جو بک سے پہلے تحلیل ہونے جاری اس صورت میں جنہیں ساٹھ کی وجہ نوے دن مل جائیں گے ایک مہینہ زیادہ مل جائے گا آگے پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کی انتخابات کروانے ہیں لیکن انتخابات اگر لیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں تحقیر کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ آئینی ہوگا اگر غیر آئینی ہوگا تو پھر اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا پنجاب کے پی کے میں بھی یہ نگرا سیٹ اپ ہے وہ طول پکڑ گیا ایکسٹینڈ ہو گیا تو ایکسٹینڈ ہو جانا ابھی سے بڑی شہمگوئیاں ہو رہی ایکسٹینڈ تو ہو سکتا ہے آگے جا کے تو آئینی تو پھر نہ رہ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میرا تو کہنا یہی ہے کہ اس ملک میں آئین کو پہلے ہی توڑ دیا گیا ہے جب خیبر پختون خواہ اور پنجاب کی اسیمبلیز کا الیکشن نہیں ہوا جب وہ نہیں ہوا اور اس میں ججمنٹ بھی تھی سپریم کورٹ کی لاہر ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی نہ آپ نے ججمنٹ مانی سپریم کورٹ کی نہ آپ نے آئین کو مانا اور دیکھیں اور کیر ٹیکر سیٹ اپ کھوز کم پنجاب میں تو چودہ مائی کے بعد تو بالکل ہی الیگل ہو گیا خیبر پختون خواہ میں نائنٹی ڈیز کے بعد ہو گیا لیکن دیکھیں دونوں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا کوٹ نے بھی اس پہ فردر ایکشن نہیں لیا کہ ان کے ایک آرڈر تھا جس کی اوپن وائلیشن کی الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں اندر ان کے اوپر حملے ہوئے آپ نے دیکھا دھرنا دیا گیا سپریم کورٹ کے بعد لیکن کچھ نہیں ہوا تو اب اگر الیکشن اس وقت بھی نووے دن کے اندر نہیں ہوتے جو ایک ججک ہوتی ہے نا وہ ایک پہلی دفعہ انسان کو ججک ہوتی ہے وہ اب ججک نہیں ہے اگر آپ نووے دن میں نہیں ہوئے تو کس کو فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا وہ تو آپ کو political illness بنائیں گے لیکن میرے بھی کچھ اس میں ہوئے ہے کہ دیکھیں اس میں فائدہ کسی کو بھی ہو آئین کا اس ملک کا نقصان ہوگا کیونکہ آپ نے ایک نووے دن کا پیریٹ جو mandatory تھا اس کو آپ نے توڑا اور آپ نے اگر توڑ دیا اس کو نائنٹی ڈی کے پیریٹ کو تو کون enforce کرے گا سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے سپریم کورٹ میں کیا ہونا ہے we do not know لیکن issue یہ ہے کہ دیکھیں فائدہ یہ ہوگا اب دیکھیں جو article section 230 میں جو amendment ہوئی ہے اور caretaker primaries جس کو سپریم کورٹ کی ججمنت خود خواجہ آصف کے کیس میں جو آج کل defense minister ہے ان کے کیس میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنت دی تھی کہ caretaker primaries کا سام صرف day to day ہے اس کی وجہ یہ تھی تاکہ یہ tool نہ پکڑے اور اس کو آپ نے ختم کر رہے ہیں آپ اس کو empower کر رہے ہیں اب یہ depend کرتا ہے کہ کون آپ کا caretaker آتا ہے اگر آپ کے لوگ آ جاتے ہیں ٹھیک آپ کو فائدہ ہے اور election delay ہوتا ہے ہو سکتا ہے لوگ اس وقت تک ان کی جو معاشی policy تھی جس سے لوگوں تکلیف ہے ہو سکتا ہے لوگ بھول جائیں ہو سکتا ہے ان کو فائدہ ہو economically لیکن آئین اس میں سب سے بڑا victim جو ہے عوام ہے پاکستان کی آپ کی economy ہے اور یہ ہمارا آئین ٹھیک ہے یہ جو chairman پی ٹی آئے ان کو زمانتیں ملنے کا تو سلسلہ کسی حد تک تھمتہ دکھائی دی رہا ہے زبیری صاحب تو آگے پھر گرفتاری کبھی خرشہ ظاہر کیا جارے کہ شد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے آپ کو کیا سمجھ آئے میں نہیں سمجھتا بھی تک تو ان کو کسی کوئی bail ان کی reject نہیں ہوئی ہے ان کو دیکھیں آپ bail ان کی reject نہیں ہے bail اس کا حق ان کا حق ہوتا ہے اگر bail reject ہوتی ہے تو پھر آدمی arrest ہوتا ہے تو ابھی تک میرے آپ کی شاید knowledge میں اور میری knowledge میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی بھی bail reject ہوئی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں ایک سیاسی لیڈر ہے عمران خان ان پر ایک سو اسی کیس یا دو سو کیس ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں یہ ہماری ہیں جو انفورچنٹلی ہمارے جو سسٹم ہیں کہ جو opposition لیڈر ہوتا ہے یا لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے باقی سیاستدان پڑ جاتے ہیں ان کو مختلف کیسوں میں پسا دیا جاتا ہے وہ اس میں ہی گھومتے پھرتے رہتا ہے لیکن issue یہ ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں اور یہ بھی اس چیز سے گزر چکے ہیں ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ کیا ہوا ہے کسی کو آپ نے دیکھا ہمیشہ جب two party system تھا ہمارے ملک کے اندر تو یہی ہو رہا ہوتا تھا نیب کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے 99 کے بعد کہ اپنے مخالفین کے خلاف آپ ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن دیکھئے یہ جو سب چیزیں ہیں یہ آئین و قانون کی بات تو ختم ہو جاتی ہے آدل میں آپ کی طرف آنا چاہوں گے آدل یہ جو دبائی کی ملاقاتیں ان کو اتنا سیگہ آراز میں کیوں رکھا گیا ہے اس سے تو جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی بڑے نالا ہوئے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دن میں مولانا فضل الرمان صاحب نے بھی اپنے گم و غصے کا اظہار کیا اس کے آپ کو وجہ کیا سمجھ آتی ہے دیکھیں ایک تو دبائی میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ امپیکٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ پیپس پارٹ کی مسلم لیگ نون اور جی ایو آئی جو ہیں یہ جمعاتیں ہیں الگ الگ آرڈیالوجیز ہیں پی ٹی آئی میں دوہزار سولہ اور اٹھارہ کے درمیان ہوا بری گئی اس سے پہلے تو یہی دو تین جمعاتیں تھی پاکستان میں یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لٹتے آئیں اور ابھی بھی اگر جس طرح سے پی ٹی آئی میں ہوا بری گئی اسی طرح سے ہوا نکل رہی ہے تہلین ہوتی جا رہی ہے پی ٹی آئی ان کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ابھی مقابلہ جو ہے وہ جو سپیس کریئٹ ہو رہی ہے یہ ظاہری بات ہے اصل مقابلہ جو ہوگا وہ پھر یہ سپیس کس نے کیپچر کرنی ہے پیپس پارٹی نے کرنی ہے جی ایو آئی نے کرنی ہے اور مسلم لیگ نون نے کرنی ہے تو یہ تو دستو کرے ریسلنگ کا ریفری سیٹی بجائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مسا کے جو یہ ساری چیزیں آپ کو پھر نظر نہیں آئیں گی اور اصل ہمیں جو ایز 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 اینلیسٹ یا کمنٹیٹ تو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں طریقہ انصاف کو میں مزید کمزور ہوتے دیکھ رہا ہوں پولٹیکلی اور قانونی طور پر بھی جیرمن پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بڑھیں گی اور مقابلہ جو ہے وہ انہی جماعتوں میں ہوگا تو یہ ایک دوسرے کے خلاف آپ دیکھیں گے کہ اپنی سیاست ہی بھی کریں گے اور ایسے ایسے الزامات اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو ہم نے ایٹیز کی سیاست دیکھی نائنٹیز کی سیاست دیکھی وہی چیزیں آپ کو اس میں نظر بھی آئیں گی لیکن الیکشن کے بعد یہی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر اکٹھی نظر آئیں گی کیونکہ نون لیگ بھی یہ واضح کر چکی ہے کہ وہ ایک قومی حکومت بنائیں گے چاہے وہ سنگل لاجس پارٹی بھی پی ایم ایل این بن جائے اور اکیلے وہ خود اقتدار میں سمال بھی سکیں چلا بھی سکیں لیکن وہ پھر بھی تمام جماعتوں کو شامل کرے گی اور پیپرز پارٹی بھی مطلب اس بات کے چانسز تو کم ہیں کہ پیپرز پارٹی جو ہے وہ سنگل لاجس پارٹی بن جائے لیکن عوام کا فیصلہ ہوگا عوام جو بھی فیصلہ کرے یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے تو میں قومی حکومت بنتے دیکھ رہا ہوں لیکن قومی حکومت بننے تک جتنا بھی ٹائم ہو تین مہینے ہیں چار ہیں پانچ ہیں اس وقت تک آپ کو پولٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا بی ٹی آئی اگزسٹ کرے گی نہیں کرے گی بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بیس ہے لیکن یہ جو ٹیمپریچر آہستہ آہستہ آپ ہیٹ اپ ہوتے دیکھیں گی لیکن اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ جو ہم نے پچھلے سال ڈیٹھ سال میں اپنی ایک بیپلی پولرائز سوسائٹی دیکھی وہ مزید ہماری جو ایکانومی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی تو ان تمام جماعتوں کو بھی یہ سوچنا ہوگی کہ جتنے بھی وہ سیاسی معاملات میں جتنے بھی وہ آگے چلے جائیں لیکن ملک کی کاؤس پر اور معیشت کی کاؤس پر سیاست جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دے اور میرا نئی خیال کہ اس کی اب مزید اجازت دی جائے گی سوسن جو نو مئی ہو گیا اس کے بعد تو کافی سارے لوگوں نے سفر کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ کچھ کو ابھی مزید سکھایا بھی جائے گا سب ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا دیل کوئی فائنٹ آگیا اب اس صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ جو خواجہ عاصف صاحب ہے انہوں نے پہلے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پارلیمنٹیرینز خواتین پر بڑی تنقید کی اب دوبارہ سے انہوں نے ایسا کیا یہ پہلی بار نہیں ہوا کسی بھی پارلیمنٹیرین کو یہ چیز ایوان میں بیٹھ کر آلہ تنین ایوان میں بیٹھ کر اس طرح کی تنقید یا اس طرح کی الفاظ زیب دیتے ہیں دیکھئے کسی خاتون کے خلاف جو ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے خاتون کی اتنی عزت ہے اسلام کے اندر اور ہمارے حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اتنی عظمت بیان کی ہے خواتین کی تو دھائری پر خواجہ عاصف صاحب اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تو بہت ہی نازیبہ اسٹیٹمنٹ تھا لیکن انفرچنیٹلی جو میں ان کو دیکھا ہے آپ یہ ہمیشہ چاہے وہ عدلیہ ہو لوگ ہوں وہ ایسی ہی بیان دیتے ہیں یاد ہے آپ نے کہا تھا کچھ حیاء ہوتی ہے کوئی شرم بھی ہوتی ہے ان کا ایک یہ بھی بہت مشہور ہوا تھا تو آپ دیکھیں جو پہلے اگر آپ ان کی نائنٹی ایٹ میں جو سپرین کورٹ پہ ان کے الفاظ تھے اس پہ آپ دیکھ لیں وہی بات انہوں نے ابھی سپرین کورٹ پہ جب انہوں نے حملے کیے تو انہوں نے وہ کیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو سپیکر کا کام تھا کہ وہ اس پاندھ کا نوٹس لیں اور معافی مانگے ہیں ان سے کہ معافی مانگے وہ آپ کی مخالفین ضرور ہوں گی لیکن ہر انسان کی عزت ہوتی ہے وہ بھی آپ نے ایسے ایوان میں جہاں آپ اس ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں لوگوں کی آپ اپنے حلقے کی خواتین کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں آپ نے اپنے مخالفین کی خواتین ہیں ان پر اس طرح کے الزام لگائے آدل میس پہ آپ کا بھی کومنٹ چاہوں گی کسی بھی خاتون پر تنقید کی جائے خاص کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو تو میرے خیال سے کسی بھی پارلیمنٹیرین کے بعد زیب نہیں دیتی ہے نہیں میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں خواجہ عاصف صاحب سے میرا خود بھی بڑا اعترام کا تعلق ہے بڑے ایک سینئر سیاستدان ہے سیزن سیاستدان ہے بہت سے معاملات کو وہ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں تو میرے خیال میں جو انہوں نے الفاظ کا ان کا چناؤ تھا وہ بہتر ہو سکتا تھا اور دوسرا دیکھیں یہ صرف خواجہ عاصف صاحب کی بات نہیں ہے پہلے ہم نے دیکھیں کافی سٹیٹمنٹس ایسی آئیں دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو زبان مریم نواز یا مریم اورنزیب کے بارے میں استعمال کی جاتی رہی یا نون لیگ کی طرف سے یہاں کی جو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی یا اسی طرح بی بی کے بارے میں جو ایک زمانے میں نون لیگ نے جس طرح سے اب ان کی کردار کشی کی اور جو زبان استعمال کی اب یہ چیزیں جو ہے نا It's about time کہ اس سب کچھ پر فل سٹاپ لگنا چاہیے اور ہمیں دیکھیں ہماری سوسائٹی ایسے ہے کہ اوورال ہم خواتین کو میں خود بھی مرد ہوں ہم خواتین کو خود سے کم تر سمجھتے ہیں خود سے کمزور سمجھتے ہیں اب دنیا بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے ہمیں اپنی منٹیلٹی جو ہے یہ صرف دیکھیں الفاظ کا چناؤں نہیں ہے اوورال میں ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی سے میرا تعلق ہے اور you know what I'm trying to say کہ اگر کوئی خاتون ڈاکٹر ہے یا خاتون انکر ہے یا خاتون سیاستدان ہے اسے مجھ سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کی بڑی وجہ اب خود کو منوانے کے لیے کیونکہ ہم نے سٹیرو ٹائپز جو ہیں وہ اٹیچ کر دی ہیں خاتون سے تو اس ایک سٹیٹمنٹ کو آپ نہ دیکھیں اوورال یہ جو ایک ہماری سوسائٹی کے اندر ایک جو منٹیلٹی ہے خواتین کو کم کر سمجھنے کی مثال میں کہ اپنے اپنے گھر سے سب شروع کریں اور یہ دیکھیں کہ جتنا جتنی مجھ میں قابلیت ہے جتنا میں اپنے ملک کو سرب کر سکتا ہوں اتنی میری بین بیٹی بھی سرب کر سکتی ہے اور اتنی ہی جتنا میں بطور مرد ایک اچھا صافی ہوں اتنی آپ بطور خاتون بھی اچھی صافی ہو سکتی ہیں تو یہ ایک منٹیلٹی ہے جس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا اور ایسے الفاظ جو ہیں دیکھیں نا آپ مریم نواز کسی کی بیٹی ہے نا کسی کی ماں ہے آپ ان کے ہٹیل کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے تھے تو اس وقت اس وقت کا آج جو پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست بول رہے ہیں خاجہ عاصف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں اور بجا کر رہے ہیں لیکن اس وقت وہ خاموش تھے تو یہ جو سیلیکٹڈ تنقید ہوتی ہے اس سے یہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بالکل درست ہو رہا ہے اس فریم آف مائنڈ سے بھی ہمیں نکلنا ہوگا خواتین کو ان کی ڈیو عزت دینی ہوگی مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے نہ ہونا چاہیے اور جب تک ہماری سوسائیٹی سے یہ فرق ختم نہیں ہوتا ہم کہیں نہیں جائیں یہ اس طرح کی طرح یہ صرف ٹھیک ہے آدیل آپ کا پوائنٹ دیکھا ابھی زبیری صاحب آپ کا میں لاسٹ کومنٹ چاہوں دیکھیں اب انہوں نے بات کی بلکل کسی بھی خاتون پہ کسی پہ وہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن بات آپ نے جو پوچھی تھی سوال آپ کا تھا پارلیمنٹ کے اندر یہ جو بات کہے گئی یہ پارلیمنٹ کے اندر کہی گئی اور جو مریم نواز بیگم پہ مقدس اوان کے اندر کنے کے بات کہی گئی وہار کی جو ان کے ساتھ وہ بھی غلط ہوا لیکن یہ کہنا کہ جی انہوں نے کیا تو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح نہیں دونوں غلط ہیں لیکن آپ نے بات کی کہ آپ نے ایک عالی مقام ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہائیسٹ آپ کی لیجلیٹیو ہے اس کے اندر آپ کھڑے ہو کہ اس طرح کے بعد وہ آپ کا سوال تھا سب کو میرے کہہ سب نے اپنی اسلاح کرنی ہوگی انڈویجیولی اپنے اپنے اپنی 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 اسلاح تو انسا اپنے آپ کے ہوتی ہے لیکن اب کس سٹیج پہ ہم آکے ان کو اسلاح تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تو ان کو اسی پوزیشن دیرہا ہے جو رستایت کبھی تو اسلاح کا آغاز تو کیا جب مانا تو جانے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں جب ہم اپنی غلطیاں کو نہیں مانیں گے تو اسلاح کے سٹیپ تو آئے گا ہی نہیں میرا پریکشن دوے دن کے اندر یا ساڑ دن کے اندر نہیں ہوں گے میرا یویو ہے کیونکہ انہوں نے خود آئین توڑ ٹوڑ چکا اس ملک میں اب کوئی نہیں ہے ادارہ جو اس کو انفورس کرا سکے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی عادل آپ کا بھی اور آبی سب آپ کا بھی اور ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لکاف سے چودری شافظ صاحب ویلکم بیک ناظرین جب کپتان کے خلاڑی ساتھ کھڑے تھے تب پرویزلائی نے مخالفت کی ساری حدیں پار کر لی چیرمن پی ٹی آئی کو نا تجربہ کار کہا نیپی بدلوانے کا تانہ دیا اب یہ ڈاکو کہنے کا بدلہ تھا یا کچھ اور تھا تھوڑی عرصے بعد پرویزلائی پی ٹی آئی کی مدد سے وزیراعلا بنے اور پھر خاندانی پارٹی مسلم لیک مسلم لیک کو چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کر لی حیرت انگیز طور پر تو نو مئی کے بعد جب سارے جو رفقہ ہیں وہ ایک ایک کر کے پی ٹی آئی چھوڑتے رہے اور ایسے کڑے وقت میں پرویزلائی نے جیل جانا قبول کر لیا لیکن پی ٹی آئی کا ساتھ تب بھی نہ چھوڑا اور تو اور جس وزارت آلہ کے لیے بازوت اڑوایا چوٹیں کھائیں وہ بھی چیرمن پی ٹی آئی کے ایک اشارے پر قربان کر کے پنجاب اسمبلی کو ہی تحلیل کر دیا یہی نہیں اپنے پورے خاندان سے دشمنی مول لی اور ستتر برس کی عمر میں ایک کے بعد ایک مقدمہ بھی جھیلتے گئے چودری شجاہ تین بار جیل منانے آئے کہ پھر بھائی جو پی ٹی آئی ہے وہ چھوڑ دو چھوڑ دو مشکل آسان ہو جائیں گی پھر بھی چودری صاحب نہیں مانے اور اب تک جیل میں ہی ہیں کیا وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی بطرین مخالفت پر اتر آئے تھے اب بھائی کے کہنے پر بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیا یہ سیاسی بصیرت ہے یا پھر اس کم سیاسی خودکشی کہلیں ٹکٹ لینے والا کوئی امیدوار نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں نہ جانے پنجاب میں پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ کیوں روچن دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے میرے ساتھ جانے سیکریٹی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے چودری شافظ صاحب چودری شجاعت کے بڑے صاحب زادے بھی ہیں چودری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے چودری صاحب کیا وجہ ہے کہ پرویز حلائی صاحب جو ہیں وہ خاندان کی نہیں بلکہ خان کی مان رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا اس میں اس طرح ہے کہ جب تیسری بار شجاعت صاحب گے پریز صاحب کو جیل ملنے کے لئے تو کافی معاملات جو ہیں وہ کلیر ہو گئے تھے اور وہ میرا خیال میں کہ بظایر ہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ویسے کیا نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم پہلے سال میں جب یہ پرائم منسٹر یہ بنے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی کہ فرسٹ یئر میں ہم پولیس رفارمز لے کے آئیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے کرپشن کم کریں گے تو نہ تو پہلے سال میں یہ سارا کچھ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو پنجاب میں جو دور تھا تاڑے تین سال کا چار سال کا اس میں کرپشن بڑی اس میں ٹرانسفر پوسٹرنگ پر کھلے ہام ہر کوئی پیسے لے رہا تھا دنیوں کو اوپر ہر کوئی پیسے لے رہا تھا اور پہلے سال میں کہا گیا کہ پنجاب میں چھے ہسپٹل بنیں گے جنرل ہسپٹل اور ایک کی بھی اوپننگ نہیں ہوئی یا ایک کی بھی کھدائی نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چار سال پنجاب میں بلکل وضائے کیے گے پلس نو سال تقریبا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے کے پی کے میں اور کے پی کے میں جنرل ہسپٹل کوئی بھی نہیں وہاں پر بنا اور ایون جو وہاں پر جو میٹرو بس کا منصوبہ ہے اس کی جو کاؤسٹ کا ٹارگٹ تھا اس سے بھی وہ بہت اوپر چلا گیا تو بہت سے دعوی کیے گے مگر کوئی بھی میں سمجھتا ہوں گے ساڑھے تین چار سال میں کوئی بظاہر کوئی کام نہیں ہوگا چودی شافظ صاحب ازر یہ بتائے گے چودی پرویز علیہ صاحب کے ساتھ جو پچھلے کچھ مہینے سے ہو رہے آپ کے مطابق وہ صحیح ہو رہے وہ درست ہے میں سمجھتا ہوں گے جو آپ کا سوال ہے پرویز علیہ صاحب کے والے سے میں سمجھتا ہوں گے میریٹ پہ جو ہے وہ سارا فیصلہ ہونا چاہیے اور جس طرح کچھ پی ٹی آئی کے لیڈران کو بیل مل گئی ہے میں سمجھتا ہوں گے پرویز صاحب کو بھی جو ہے وہ بیل جو ہے مل جانی چاہیے ٹھیک ہے اچھا جو پچھلے سال سے جاری جو پورا کھیل ہے اس میں پی ٹی آئی کو تو بہت نقصان پہنچ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے انہوں نے بہت نقصان خود اپنی پارٹی کو پہنچایا لیکن آپ کی پارٹی اور خاص طور پر اگر میں خاندانی اتحاد کی بات کروں پاکستان مسلم لیگ کی بات کروں آپ کی پارٹی کی اور آپ کا جو خاندانی اتحاد ہے آپ کو لگتے کہ اس کو بھی کسی حد تک کوئی نقصان پہنچا ہو خاندانی خاندار میں تو میں سمجھتا ہوں گے کافی مسائل رہے ہیں ہمارے پچھلے ایک سال میں زیادہ ہو گئے تھے اور کچھ عرصے سے ہی ہیں کچھ سالوں سے ہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سیاسی طور پر چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں جب شرعہ صاحب پریس صاحب نے کہا شرعہ صاحب کو نون لیگ اور پیپرس پارٹی پیپرس پارٹی سے بات کرو اور پریس صاحب نے خود خواہش کی کہ وہ سی ایم بننا چاہتے ہیں پی ڈی ایم پلیٹ فارم تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم شرعہ صاحب نے ساروں کو منا لیا اور لاس منٹ میں جو ہے پھر یہ بنی گالا چلے گے اور جہاں خاندان کی بات ہے تو میں نے تو اکثر یہی کہا ہے کہ کٹھے مل کے چلا جائے کٹھے مل کے چلنا چاہیے تھا مگر ہمارے خاندان میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو کٹھے مل کے نہیں چلنا چاہتے تو پھر وہ پھر ان کی مرضی تو چودری شافظ صاحب آپ نے کٹھے مل کر چلنے کی بات کی تو ان قریب آپ کو لگتا ہے کہ کٹھے مل کر چلیں گے آپ خاندانی طور پر جو ہے اگر جہاں آپ بات کریں پرویز صاحب کی تو بلکل وہ تو ہم لوگ چلنے کے لیے تیار ہیں مگر ڈیڑھ سال پہلے جہاں سیاسی بات ہے وہ تو ان کے بیٹے نے ہی فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ سیاست اپنی اپنی ہے ان کے بیٹے پہ بے بڈی تنقید ہوتی رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بجائے جی بلکل بلکل اس کو وہ وجہ ہے ان کا جو ہے بننگالا میں جانا جو بات کی جاتی ہے کہ جی ہم بننگالا جا رہے تھے تو باجبا صاحب کی کال آگی تھی تو میں یہ نہیں سمجھتا میرا پرسنل بیو ہے کہ ٹیلی فون پر تو ایسی باتیں نہیں کی جاتی کہ انہوں نے کہا تو ہم وہاں چلے گے مجھے تو لگتا ہے کہ اگر انسوں کی بات ہوئی ہوگی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ لوگوں کے بات چوئیس ہے جو آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے آپ لوگ کر لیں اچھے یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جیل میں شاید کوئی اقین دہانیاں کروائیں گی جو پرویزلائی کے پیچھے جو مشکلات ہیں اس کے پیچھے آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے تو ایسی اقین دہانیاں کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئے چودی شافظ صاحب اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ تھے اس ساری چیز میں ہمیں تو کیسز کا بھی نہیں پتا تھا کہ کیسز ہیں کیا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم کوئی سیاسی یا کوئی خاندانی کوئی کاروائی کریں یہ ہماری کبھی سوچ نہ میری ایسی رہی ہے نہ سالک صاحب کے ایسی سوچ رہی ہے اور پھر ان کو یہ کچھ عرصہ پہلے ان کو اب یقین آ گیا ہے کہ ہماری کوئی انوالمنٹ نہیں ہے ان کے کیسز میں اچھا کچھ عرصہ پہلے جب چودری شجاعت صاحب ملاقات کر کے آئے چودری پرویزلائی صاحب سے تو کیا باتیں ہیں ان دونوں بھائیوں کی کوئی باتیں جو آپ آنئر کرنا چاہیں ظاہری بات ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ ٹی وی پہ نہیں کرنا چاہیں گے اوورال جو تیسری ملاقات تھی کافی میرا خلال میں چھری ملاقات کوئی گلے شک پہ دور ہوئے اس میں تو بظاہر یہی تھا نا کہ جب انہوں نے جو ہے وہ چلے گئے ادھر پی ٹی آئی میں تب زیادہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئتے ہیں لیکن وہ معاملات صدھار کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں گلے شک پہ کوئی دور ہوئے ابھی تو ان کا یہ ہی ہے کہ کسی طرح ان کو بیل مل جائے تو مل جائے گی بیل آپ کو لگتا ہے کسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بیل جہاں بیل کی بات ہے بیل مل جائنے چاہیے بیل یعنی آپ پور امید ہیں میں تو کوئی ایشو نہیں اس میں بیل ملنے میں ہاں جی امید تو رکھنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ایشو نہیں بیل ملنے میں آپ لوگ تو چاہتے کہ مل جائیں ٹھیک ہے ایزاری بات ہے آپ خاندان خاندان والے آپ تو چاہیں گے مل جائیں ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ مل جائیں ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ بیل مل جائے ٹھیک ہے اچھا پرویز علی صاحب جو ہیں وہ نگرہ وزیر آلہ پہ بھی کافی زیادہ کہہ لیں کہ الزام یا ذمہ داری ڈال رہے ہیں اس سارے معاملے کی تو ان کو تنقید کا جو نشانہ بناتے ہیں اس حوالے سے کوئی کبھی آپ کی بادشیت ہوئی نگرہ وزیر اللہ سے اور پرویز علی صاحب کیوں ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ پہلے سمجھ رہتے ہیں مگر میرے خال میں کہ اب ان کو بھی چیزیں کچھ ہوگی ہیں اچھا یعنی یہ معاملات کے بلکل چینج ہوگئے ہیں جی جی وہ چیزوں میں کلیریٹی آئی ہے جو کلیریٹی کس طرف سے آئی ہے یعنی چودری پرویز علی صاحب جو نگرہ وزیر آلہ صاحب کو تو وہ اب کلیریٹی چودری پرویز علی صاحب کے ذہن میں آگئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑی تھوڑی میرا خیال میں شاید آ رہی ہے ان کو کلیریٹی اس بات کی شاید اور پوری پوری کب آ جائے گی تھوڑی تھوڑی سے اس لیے کہ معاملہ پتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ جب معاملہ سارا شروع ہوئے جب یہ ابھی یہ فائیو سکس منس کے لیے جب یہ سی ایم بنے ہیں نا وہاں سے معاملہ جو ہے نا وہ کافی شروع ہوئے ہیں اور پھر یہ کیسز کا معاملہ شروع ہو گیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیسز جو ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو کیسز میں کیسز میریٹ پرونے چاہیے ہیں بلکل میریٹ پرونے چاہیے ہیں بلکل میریٹ پرونے چاہیے ہیں وہاں بھی پیش ہونا چاہیے تھا آپ کے مطابق جو نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہوئے پولیس نے پیش کیوں نہیں کیا اس کا تو میں نہیں اب پیش وہ کیوں نہیں ہوئے اس کا تو جو ہے وہ تو ان کو ہی جواب بتائے گا چیز کا اچھا آپ لوگ کافی حریف رہے مسلمنگ نون کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک دم سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ کی گفتگو یا آپ کی پارٹی کے لئے ایک نرم گوشہ جاگ اٹھا مسلمنگ نون کے لئے اس کی کیا وجہ ہے اس میں یہ جو نرم گوشہ والی جو بات ہے نا اس میں یہ تھا کہ already decide ہو گیا ہوا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے alliance کر کے جو ہے نا وہ government جو ہے وہ چلائی جائے اس لئے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ اکیلی جو ہے ملک کو آگے لیکن نہیں جا سبتی ہمیشہ جو ہے alliances کا ساتھ ہی چلنا چاہیے مگر پارٹی کو جو ہے ملک کی بیتگلی سوچنا چاہیے اکانمی کے حوالے سے سوچنا چاہیے اور میں نے تو اکثر یہ کہا ہے کہ یہ اکثر مختلف جو پارٹیز ہیں وہ meetings کر لیتی ہیں مگر اس کو بات on ground جو ہے وہ result نہیں نکلتا تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس چیزوں کو فول اپ کیا جائے تاکہ خالی دعوے اور باتیں نہیں کی جائیں اب عوام بھی تانگ آگئی ہے باتیں سن سن کے پچھلے اتنے دوروں کی اور اس والے دور کے بھی اب میرا خانم ہے کہ آنے والے وقتوں میں عوام کو کر کے تکھانا چاہیے مطلب کہ ڈلیور کرنا چاہیے منگائی کم کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ اب جو ہے ڈالر کو میں سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد چاہیے کہ ٹو فورٹی پر لے ہیں پسو بارے ہیں جو جو پر لے ہیں کوشش کرنی چاہیے پہلے لے لانے شاہیے تھا پی ٹی کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا اب اس گورنمنٹ نے کوشش کرنی چاہیے لیا ہے جو اگری کلچر کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ آزنگ سوائٹیز کو بھی آگے ایک پولیسی بننی چاہیے کہ مزید آزنگ سوائٹیز ہیں وہ صرف اللہ ہوں بجر زمینوں پر بنانے کے لیے اگری کلچر لینڈز کو پر مزید حاظر سیٹیز شوڈ نوٹ بی علاوڈ تاکہ ونہ تو پر آپ کا اگری کلچر لینڈ جو ہے وہ کم پڑتا جائے گا چودیس صاحب یہ جو سیٹ ایجسمنٹ کی آپ لوگوں امید رکھتے ہیں اگر نون لیگ سے تو رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کہہ دیا تھا کہ ہر ہلکے میں اپنا امید بار ہم کھڑا کریں گے آپ نے اس پر کوئی بضاحت مانگی رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ سیٹوں پر جو ہے وہ سیٹ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے نون لیگ نے جو ہے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں سعید رفیق صاحب ہیں اور عیاد صادق صاحب ہیں اور دو اور بھی میرے حد میں رانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہی ہیں تو جو بیٹ کے ٹیبل کو اوپر جو ہے وہ ویدن پارٹیز نگوشیشنز ہوں گی یہاں نام دیے جائیں گے اس کے نگران وزیر آزم کے اور سیٹ ایجسمنٹس کے اوپر نگوشیشنز بیسکلی سیٹ ایجسمنٹس ہوں گی تو نون لیگ کی طرف سے بھی نام آگئے ہیں پیپرز پارٹی کے طرف سے بھی نام آگئے ہیں جو آگے مختلف پارٹیوں سے بات کریں گے تو پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے بھی کل جو ہے جو دنشویات حسین صاحب نے ایک کمیٹی اناؤنس کر دی ہے جو پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے جو ہے ایجسمنٹ کے اوپر اور مختلف امور کے اوپر نون لیگ اور بیپرز پارٹی کی کمیٹیز کے ساتھ آپ کا سب سے بڑا حریف آپ کو کون لگتا ہے پنجاب میں یہ تو ابھی اور دو تین ہفتوں میں جو ہے چیزیں مزید کلیر ہوجیں گے ابھی آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہلکے میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ کمپوٹیشن ہے ہر پارٹی کے ساتھ جو ڈینامیکس ہیں وہ ہلکا وائز اور ڈیسٹرک وائز جو ہیں بڑے ڈیفرنٹ ہے اور جہاں میں پاکستان مسلم لیگ کی بات کروں تو کافی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو پچھلے الیکشنوں میں کسی نے کوئی انیس ہزار ووٹ لیا ہے یا کسی نے کوئی پچیز ہزار ووٹ لیا ہے تو وہ ہمیں بسکلی جوئنٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی بات کروں تو اب جو مقابلہ ہوگا ازاد امیدواروں کے ساتھ ہوگا ہمیں تو کافی ازاد امیدوار جوئنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی مقابلہ کوئی ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے تف کمپیٹیشن والی بات ہی نہیں 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 مقابلہ تو ہوئے گا زیاری بات ہے اس کے ساتھ نہیں گئی کونسی پارٹیاں کو اپنی حریف لگی پنجاب میں تف تائم کیوں کون دے سکتے ہیں مقابلہ جی جی پنجاب میں پنجاب میں میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ ہوئے گا کچھ حلقوں میں پی ٹی آئی سے بھی مقابلہ ہوئے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کا ہو پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم نون کا ہو بیلیڈ پیپر پر پہ پی ٹی آئی ہوگی چودری صاحب جن سے مقابلہ ہوگا اور بھی بیلیڈ پیپر پر اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی ہوگی تب ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون سے مقابلہ ہوگا جی پی ٹی آئی تو ہوگی نا پی ٹی آئی جو ہے وہ بیان تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ایسی خبریں تو گردش کر رہی ہیں نا ویسے ٹھیک ہے اچھا آخر میں جانا چاہوں گی جو مونس علائی صاحب ہیں وہ زیادہ والد صاحب کی سنتے ہیں پرویز علائی صاحب زیادہ مونس علائی کی سنتے ہیں اور پوری جو سیچویشن اس کی زیادہ زمداری آپ کو کس کی لگتی ہے کیونکہ خاندان بھی ہے سیاسی تجربہ بھی ہے وسیرت بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے جو وہ پورے حالات ہیں پرویز علائی پہ زیادہ آتی ہے یا مونس علائی پہ زیادہ آتی ہے میرے خیال میں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہے نا وہ ذہن رکھنا چاہیے اور فلکسیبیلیٹی رکھنی چاہیے تو سیاسی ذہن زیادہ کس کا ہے مونس کا یا پرویز علائی صاحب پہ یہ میرا سوا آپ زیادہ جانتے ہیں اس لئے آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ پرویز علائی صاحب یا مونس علائی زیادہ آپ کو اس سیچوئیشن کا ذمہ دار کون لگتا ہے کون کس کی زیادہ سنتے ہیں میرے خیال میں کہ سیچوئیشن کا ذمہ دار وہی ہے جو سپین میں بٹھا ہوا ٹھیک ہے آپ نے بڑا کلیر جواب دے دیا بہت شکریہ چودری شافظ صاحب آپ کے وقت کے لیے اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگمان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل